بیویز اس سائیڈ سے میں آیا ہوں ٹھیک ہے بادل فل بڑھنے ہوئے ہیں اوپر ابھی بارش کا کوئی پتہ نہیں ہے واپس بھی جانا ہے یہ ماری بائک ہے اور یہ جو ہے نا انکل ہیں ٹھیک ہے جو کہ ابھی بہت کم سنتے ہیں ان کی دیکھ لیں کہ میں ابھی جو بھی کہہ رہا ہوں ان کو نہیں بتا تو ان کی حالت آپ دیکھیں ان کی میں کوئی پتہ نہیں لگتا پیا جی میں ڈسینہ پیا جا جو چوب کاربہ ہو تو چوب کاربہ ہے ہاں کوئی گال نہیں کوئی گال نہیں مطلب ہے کہ بہت ہی گریب ہیں بہت مستق ان کے جو بچے ہیں نا انہوں نے ان کو چھوڑ دیا یہ امی ہیں امی کی آپ حالت دیکھیں ایک دفعہ ٹھیک ہے امی کی حالت دیکھیں کہ ان کے پاس ایک ٹائم کا ہے اور ہاں ہے کچھ ہے ہی نہیں اما دوسرا دسو نا کہ تارے مطلب ہے کہ سارے بیٹیاں بیٹیاں کی تین تو سن جوئی تھا ان کچھی کو ٹھیک لے راندے بے بے اچھا نہیں پیو راندے بے بہت رہنے بے بیٹیاں اس کے چیزیں اچھا بہت کچھ ہے حلیقت ہے میں ڈیوسی اللہ رو Violin ڈیوسی اللہ علیہ دے ہیں بہت کس یو راستان پانی کھانو 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 کھانے چیزیں جو آگیا کے آگیاں یا دیکھانا مہرین دیو کہیں ہمڈی کہیں ہمڈی تو یہ کشنا ہے سکتہ جو جو مطلب ہے آپ کو بہت ساکتی ہیں اچھا چاچو کہہ رہے ہیں کہ ادھر بہت سے لوگ آئے ہیں جنہوں نے ویڈیو اور فوٹو بھی بنایا ہمارے لیکن کسی نے مدد نہیں کی میرے ایسا سمائلنے کے دادا کے عمر کے ہیں اور سنتے بھی کم ہیں یعنی کہ ان کو نہیں پتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو یہ ان کا گھر ہے پانی کے لیے وسیل بھی نہیں ہے پانی اممہ تو سا کتھو بھرین دے بھی پانی ملد بھرین دے بھی اچھا جلسو میں کو گھار دکھیں سو اپڑا آن دے جتھا آن دے بھی اچھا ابھی چلتے ہیں یہ ان کی سہن ہے دیکھیں ٹھیک ہے یہ سہن ہے یہ ادھر کھانا وغیرہ بناتے ہیں کبھی کھانا خود بنا لیتی ہے اور یہ ان کا باتھ روم ہے یہ باتھ روم دیکھیں میرے یہ باتھ روم ہے ایسے نا تھوڑی سی اینٹیں لگا کے بس وہ پڑھدہ کیا ہوا ہے بلکل نہ ان کی چار دیواری ہے یہ چار دیواری کی حالت دیکھ لیں آپ بلکل نہ ختم ہو گئی ہے باتھ روم نہیں ہے پانی کا وسیل نہیں ہے ٹھیک ہے کیا حال ہے ٹھیک ہو کدھر سے ہو بیٹا اتنا رہاں دے بھی کپڑے گین تھوڑے ہم اچھا کپڑے کپڑے پاتھ کرو بیٹا اچھا یہ امی کا یعنی ایک کمرہ ہے دیکھیں بیلکل بارش میں یہ کوئی پتہ نہیں ہے کبھی بھی گر جائے کچھا بلکل بنا ہو گا ہے ٹھیک ہے اچھا بھی اندر آگیا ہوں ٹھیک ہے یہ کمرہ دیکھیں کمرہ کی آپ حالت دیکھیں اندر اندھیرہ ہے یہ ایک چار پائی ہے جن کے اوپر یہ زندگی بسر کر رہے ہیں بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں سوتے ہیں ٹھیک ہے یہ پنکھا جو ہے بلکل یہ چل دے ہیں امہ یہ پنکھا یہ پنکھا اتنی گرمی میں کیسے رہتے ہوں گے کہتا ہے کہ امی کا کہنا کہ اس کو بنوانے کے لئے میرے پاس ایسے نہیں ہے ہم ایسے فرصت نہیں ہیں یا اللہ یا اللہ میں بیوز میری آپ لوگوں سے ایک ہی روکیسٹ ہے جو بھی ان کی بچی ہوئی زندگی ہے وہ سکون سے تھوڑا اچھی گزر جائے ایک کمرہ بن جائے کوئی پنکھا لگا دے اگر وہ نہیں لگا کے دے سکتا نا نا چار پائی ہیں دیکھیں آپ ٹھیک ہے یہ اندر چھوٹی سی کلوسی جگہ صرف ایک چار پائی ہے یہ چار پائی ہے اس پہ یہ دونوں میاں بیوی بسر گزر بسر کر رہے ہیں ٹھیک ہے آو آو امہ پریشان نہ تھی اللہ اللہ کرم کرے ایسی امی کی حالت دیکھیں بلکل چلنے کے قابل وہ کہہ دیا کہ نہ ہی میرے کوئی بیٹے ہیں نہ ہی میری بہو کوئی بھی نہیں سب چھوڑ گئے ہیں بیٹے بیٹے بیٹیاں یعنی کہ جب بیٹے شادی کی بیٹیوں کی بیٹوں کی تو جو آگے سے ان کی بیویاں تھی انہوں نے علیدہ سے اپنے گھر بنا لیے وہ علیدہ چلے گئے ان کو اکیلہ چھوڑ دیا یہ اکیلہ چھوڑنے والے ہیں بس نعوذ بللہ کہنا نہیں چاہیے اللہ معاف کرے ایسی اولاد کا کیا فائدہ ہوئے ایس جو اپنے بڑے باپ باپ سہارہ نہ بنے ٹھیک ہے میری آپ لوگوں سے یہ روکیسٹ ہوگی کہ پلیس آپ ان کی مدد کریں ٹھیک ہے ان کو پانی لگوا کے دیں خیال نہ بلاو پکڑ کے بلاو باو باو امہ ایسا ایسا امی بلکل آجز ہیں کمزور ہیں کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے ان کے لئے راشن کافی سارا جو کھانا وغیرہ بڑا گندے ہوکے سوکے کبھی یہ بنا کے کھا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو کبھی ادھر بستی میں جیسے یہ بستی ہے ادھر بستی میں لوگ دے دیں تو پھر یہ کھا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو برحل کہنے کی یہ بات ہے بیوز کہ ان کے پاس یہ سہن ہے اور ادھر ان کا پانی نہیں ہے پانی لگ جائے ان کا اپنا ہو اور کھانے کے لئے راشن وغیرہ ان کے پاس مجود ہو کمرہ دیکھ لیں بلکل چھت نہیں ہے ایسے کچھا کچھا مکان ہے اس بارش میں دیکھیں ابھی بارش بھی آگئی ہے ٹھیک ہے اتنی بارش میں بیوز کہ یہ جو بارش آپ دیکھ رہے ہیں اس بارش میں کیسے زندگی گزار سکتا ہے بندہ ٹھیک ہے اتنی موٹی بارش ہے بیوز برطن بھی نہیں ہے برطن بھی نہیں ہے ہاں تو ابھی بارش آگئی امی کو اندر لے جائیں امی دادو کو اندر لے جائیں بارش آگئی ہے بیوز ٹھیک ہے ہم نے بھی گھر جانا ہے صرف ہم ان کی مجبوری آپ کو دکھانے کے لئے آئے تھے تو یہ ان کی حال ہے بیوز سب چھوڑ گئے ہیں بیٹی بیٹے چھوڑ گئے ہیں کسی کو تفیق نہیں ہوئی کہ ان کا وہ کیا رکھتے جلو دادا جلو اندر جلو دادا دادے کے عمر کے ہیں میرے اللہ سن خیر کرے سی انشاءاللہ ضرور مدد کرے سن بیوز آپ ان کی مدد کریں تاکہ ان کی زندگی کچھ آسان ہو جائے گھن گھن آؤ آؤ جلو گھن جلو اندر جل با بارش بارو جی بارش آرہی ہے خیال سے خیال سے لے جائیں کوئی سہارا نہیں ہے بس قسم سے رونا آرہ ہے مجھے میں کیا آپ کو بتاؤں کہ یہ خود نہ چل کے آسکتے ہیں کیسے یہ دون اپنی زندگی گزار رہے ہیں جی حالت بری ہو گئی ہے ٹھیک ہے سارے کپڑے گی ہو گئی ہیں بہت زیادہ بارش آگئی ہے تو ابھی ان فیملی کے پاس گئے تھے ہمارا آدھا رستہ جو پڑا ہوا ہے بائک کا حال دیکھیں کیا ہو گیا اللہ کرے یہ چلتا رہے بارش میں یہ نہ ہو کہ یہ باندھ ہو جائے اگر یہ باندھ ہو گیا تو پھتہ نہیں پھر کیا ہو گا ایسے نا آدھا سفر ہم نے کر لیا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بھائی ابھی تک آپ آواز ہی مدد ضرور کرنی ہے ٹھیک ہے وہ بیچارے اکیلے ہیں ان کے بیٹے ان کی بیٹیاں سب ان کو چھوڑ گئے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں رہا سب نے ان کو چھوڑ دی ہے دو منٹ بائک بند کر دی تا کہ تھوڑا بارش بھی رک جائے آگے سلیپنگ وغیرہ ہے نا تھوڑا بارش رک جائے تو پھر چلتے ہیں ٹھیک ہے تو برحل آپ لوگوں نے جو جس سے ہو سکے بھی بس اس فیملی کی مدد کریں تاکہ ان کا باقی کی کچھ زندگی بچی ہوئی ہے نا تھوڑی آسان ہو جائے بیس کیونکہ بہت ابھی میں صرف آپ کو لفظوں میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کی اس ٹھیک حالت ہے باقی وہ جس طریقے سے رہ رہے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا وہ کتنی مشکل سے رہ 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 ہیں بی بس جن کے پاس نہ پانی ہے نہ کھانے کے سکتا خلال بارش رکھے گی تو ہم کوکنگ کریں گے میٹھے پراتھے بنانے ہے نا وہ ہم بنائیں گے بارش ابھی دوبیر میں دوب نکل آئی تھی صبح بادل بنے ہوئے تھے ارادہ تھا کہ دوباہ بادل بنیں گے پھر میٹی ٹکی ہم بنائیں گے لیکن پھر بارش آنے لگ گئی ہے ابھی جیسے بارش رکھتی ہے نا تو پھر بناتے ہیں عبدالحادی کو آپ اٹھا کے نا میں نے اسے کہتے ہیں تو ماشاءاللہ بھی حادی بیٹا بھی ہمارے ساتھ میں آ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے کہ کامرے پہ پانے تو نے تو ہی آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے پیچھے لے جاؤ میں دھو جاتا ہوں ایسے ہاتھ رکھنے ہاتھ نظر بھیں نا ہے موبائل نہ غراب ہو جائے ہیں کیا ہمیں تو کپرے تو خراب ہو گیا ہے ابھیں کیا ہوتا رہے ہیں دوز جاتا خراب ہو جائیں گے ملائے کے لئے موسیقی 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 یہ ہمسائیوں نے بھی اینٹیں ڈلوائی ہیں تو ادھر سے ریکن آرے راستہ جانے کا تھا نہیں ادھر جو ہے نا ان کی ٹریکٹر نیچے پس گئی بارش کی وجہ سے پھر کچھ اینٹیں ان کو ادھر ہی اتارنے پڑ گئی یہ ساری سبت بھی انہوں نے خراب کر دیا یہ بارش نہیں اکنے والی آپ کہہ رہے ہوں کہ شاید بارش بھی اکھ جائیتی اب یہ بارش بھی اکھنے والی نہیں ہے یہ ایک انکل آرہے ہیں بائک پہ بچارے مجھے لگتا ہے یہ تپان بیٹھنے ہیں کافی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کاموں سے جا رہے ہوتے ہیں ان کو یہ تو پتہ نہیں ہوتا کہ بارش آ جائے گی راستے میں اس کے بارش آ گئی تھی اور جو ہے نا ادھر بھی بارش آ گئی تھی ان جو ہے بہت گیا تھا ایسا نا مزہ آ گیا تھا ان کا حاہ نے ان کو یہ بائک بھی ایسا ہے ایسا کاموں سے کاموں سے بائک بہت bat شکریہ